بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم گزرشت و روز آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے افغانستان کا ایک تفصیلی دورہ کیا ہے اس موقع پر ان کے ساتھ دی جی آئی ایس آئی لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید اور افغانستان کے لیے پاکستان کے نام ذرن مہدے محمد صادق بھی موجود تھے دورہ کابل کے دوران جنرل باجوہ نے نرم لہجے لیکن مضبوط موقع کے ساتھ افغان صدر اشرف گنی اور ان کی انظامیہ کو تین چار باتیں ذہنشی کرا دی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان صدر کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مہدے میں روڈ اٹکانے کی بجائے افغان حکومت کو طالبان کے ساتھ اپنے معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے ہوں گے تاکہ چالیس سال سے افغانستان میں جل رہی آگ کو بجھایا جا سکے تشدد کا خاتمہ کیا جا سکے افغان شہریوں کے زندگی میں سکون لائے جا سکے دوسری بات انہیں یہ واضح طور پر ازبر کرا دی گئی ہے کہ اب پاکستان کسی بھی صورت میں بھارت اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی راہ کو افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور نہ ہی افغان سرزمین پر موجود بھارتی کونسل خانوں میں اسے اپنی سرگرمیاں جائی رکھنے کی اجازت دے گا اسی طرح افغان انٹیلیجنس ایجنسی انڈی ایس جو ماضی میں راہ کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات کو پرومورٹ کرتی رہی ہے اسے بھی اب اس حوالے سے کسی بھی صورت میں یہ سرگرمیاں جائی رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور آخری اور سب سے اہم ترین بات جو جنرمل اور باجوہ نے وارننگ کے انداز میں افغان حکومت اور خاص طور پر اشفگنی کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دو آزاد ممالک ہیں اور دنیا کے اصول کے مطابق باقی ممالک کی طرح اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی باقیدہ بارڈر مننجمنٹ کا انظام کیا جا رہا ہے اس کیلئے پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی بارڈر پر آنی جنگلے اور خاردہ تاریں لگا رہا ہے تاکہ کسی بھی ملک کو کسی بھی ملک کے شہری کو غیر قانونی طور پر ادھر ادھر آنے کی اجازت نہ ہو اسی طرح افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان ایران کی سرحد پر بھی اسی طرح کا ایک نظام تعمیر کرنے جا رہا ہے تاکہ ایران کے ساتھ بھی جو ہمارے یہ مسائل ہیں سرحدوں سے پار آنے جانے کے ان پر قبضان لگائی جا سکے کیونکہ پاکستان میں گزشتا بیس سال کے دوران پاک افغان بارڈر پاک ایران بارڈر اور لائن اف کنٹرول کے ذریعے ہونے والی دہشت گدی کے نتیجے میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوگا ہے جسے اب کسی بھی قیمت پر بداشت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے دوستو آپ کے علم میں ہے کہ جنرل رحیل نے اگر ردل ضرب عزب شروع کی تو جنرل باجوہ نے ردل فساد کے نام سے جو ایک فوجی ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے اس کے بہت سارے مصبت اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی سالمیت پر مرتب ہوئے ہیں میرے نزدیک اگر تاریخ جنرل باجوہ کو کسی روشن پہلو کے حوالے سے ایک اچھی قومی پالیسی کے حوالے سے یاد رکھے گی تو ان کا یہ کارنامہ ہوگا کہ ستر سال کے دوران پاکستان اور افغانستان جو ہے اپنی واضح سرحد یا بادر قیم نہیں کر سکے کیونکہ سیاسی مسائل تھے ڈیونڈ لائن کا مسئلہ تھا جس کے لیے حتیٰ کہ ہماری پاکستان کی جو دوست طالبان حکومت ہے وہ بھی راضی نہیں ہوئی تھی لیکن جنرل باجوہ نے بہت کامال جو ہے حکمت سے دانائی سے اور سب سے اہم بات خاموشی کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان نظر نہ آنے والی انویزیبل بادر کو نظر نہ آنے والی سرحد کو ایک نظر آنے والی سرحد باقیدہ بادر بنا دیا ہے اس سے پاکستان کی سالمیت جو ہے اور پاکستان کا جو جغرافیہ ہے وہ محفوظ بنا دیا گیا ہے اور جو ایک پشتون اور جو ایک ماضی میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو سازشیں کی جاتی تھیں اب وہ اپنی موت آب مر چکی ہیں میرے نزدیک دوستو پاکستان میں فیصلہ سازی کے عمل میں افاج پاکستان کا فیصلہ کنکردار رہا ہے اور آج بھی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری ملتی کی بات کو غور سے سنتی بھی ہے سنجیدگی سے لیتی بھی ہے اور اس پر اتوار اور اعتماد بھی کرتی ہے اس لیے پاکستان کو جب بھی کسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہماری سیویلین کیادات اپنی مرضی سے اپنی ملتی کیادات کو آگے کر دیتی ہے تاکہ ملتی کیادات کے اس منفرد اور قابل بھروسہ حیثہ سے فیدہ اٹھایا جا سکے کیونکہ اصل جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے جو حدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قومی مفادات کا حصول یا سیویلین کیادات کا سکتی ہے تو اس میں کوئی عیب والی یا کوئی مایوب بات نہیں ہے ماضی بھی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب بھی سعودی عرب کے ساتھ کوئی ہمارا مسئلہ پیدا ہوا ہے یا چین کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے فکر و نظر کا اختلاف پیدا ہوا ہے یا امریکہ کے ساتھ ہماری عام طور پر جو کبھی گرمی کبھی سردی تعلقات میں رہتی ہے تو ہمیشہ ہی پاکستان کی جو ملتی کیادت ہے ان تعلقات کے صدار میں ایک بہت فیصلہ کنکر داردہ کیا ہے میرے دوستو گدشتر اوز کا جنرل باجوہ کا افغانستان کا دورہ ایک اہم ترین واقعہ ہے کیونکہ امریکہ جلدی افغانستان سے جانے والا ہے چین اور امریکہ کے مابین جو ہے نا آج سر جنگ جو ہے کھلے تصادوں کی شکل اختیار کر رہی ہے اسی طرح چین پاکستان اور روس جو ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے آج ایک پیج پر ہیں تو جو ایک نئی جو صف بندی ہو رہی ہے دنیا میں اور خاص طور پر ان دنوں جو بھارت اور چین کے درمیان جو ایک کش مکش تھی اور وہ تصادم کی شکل اختیار کر رہی ہے تو ان سارے حالات میں خطے میں رونما ہونے ان واقعات کی روشنی میں کل کا دورہ بہت ہی اہم ہے لگتا یہ ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کی مشکلات بڑھیں گی اور پاکستان کے لیے حالات سازگار ہونے جا رہے ہیں کیونکہ کل جنرل باجبہ نے افغانستان کو افغانستان کی انظامیہ اور اشتر افغانی کو واضح دورہ بتا دیا ہے کہ بلوچستان میں جو شر پسندہ ناثر ہیں بی الے کے نام سے متحرک ہیں ان کا ہر صورت میں پاکستان کلامہ کمہ کرے گا بہت کل کے دورے کے بعد تذیر نگاروں کو مستقبل میں افغانستان میں افغان تالبان اور عبداللہ عبداللہ کا جو کردار ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ نرندر مودی کے پپٹ اور مہرے موجودہ افغان صدر اشرف گرنی کے اقدار کی شام ڈھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ڈاک نزی صدی کی یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کیجئے اور میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے بہت شکریہ السلام علیکم